اسلام علیکم دوستو اور ایک پر ایک پرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو اس وقت ہم موجود ہیں مدینہ میں مدینہ مرکزیہ کے اندر اور آج ہم جو سب سے تہلے آپ کو جس وٹل کا ریویو کروانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے حیاء گولڈن آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ کو مسجد نبوی کے جو مینار ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ حیاء گولڈن مسجد نبوی کے جروازے سے کتنی دور ہے کتنا فاصل ہے اس کا بنتا ہے کتنا نہیں تو یہ آج کی وڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کو کمرے کا ریویو بھی کرواؤں گا اس کی ریسپشن بھی دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ اس کی لفٹیں وغیرہ ساری چیزیں سب کا ریویو کرواؤں گا سب سے پہلے جو ہے جو مین چیز آپ کو دکھانے والی وہ یہ ہے کہ اس کا ڈسٹنس کتنے ہے اور اس کا ویو کیا بن رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ سے گزارش یہ ہے کہ جناب جب آپ ہمیں رابطہ کریں وہ پاکستان میں بھی اور سعودیہ میں بھی وڈسٹیپ چوبیس گھنٹے چل رہا ہوتا ہے جبکہ دوسرا نمبر جو ہے وہ بان ہوتا ہے تو اسی لئے جب بھی رابطہ کریں وڈسٹیپ پہ رابطہ کریں اور ویڈیو کو کامل دیکھا کریں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب میرے سامنے جو ہے یہ مسجد نبی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے سامنے مسجد نبی ہے درمیان میں کوئی بلڈنگ کوئی چیز نہیں کوئی ہوتن نہیں ہے اور یہ میں نے کیمرہ ٹرین کیا ہے اور یہ آگیا جناب حیاء گولڈن یہ حیاء گولڈن ہے اور اس سیڈ پہ جیسے ہی میں ٹرین کرتا ہوں تو یہ بلکل یہ ایک روڈ آپ نے کروس کرنی ہے یہ کروس کرنی ہے اور آپ نے ادھر آنا تو آپ حرم لے مطلب بلکل سامنے بڑی حد ہوگی تو یہ کوئی جو ڈسٹنس ہے نا یہ نہ ہونے کے برابر ہے یعنی حرم کے بعد کا جو پہلا view ہے تو یہ بھرن کی توسیح کے بعد یہ جو سین ہے یہ بڑا کر دی انہوں نے اس سیڈ پہ ٹھیک ہے تو یہ نہ ہونے کے برابر جو ہے یہ ڈسٹنس ہے اب ہم چلتے ہیں اس کی لوبی کے اندر ٹھیک ہے تاکہ آپ کو دکھا سکیں کہ اس کی لوبی کیسی ہے یہ حیاء گولڈن جناب اگین اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر تک ٹھیک ہے اور یہ اب جا رہے ہیں ہم جناب اس کی لوبی کے اندر تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کس طرح کا ہوتل ہے ٹھیک ہے اور یہ آگے جناب ہم اس کی لوبی کے اندر ٹھیک ہے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے اور یہ بہت بڑی اس کی لوبی ہے ٹھیک ہے وہ سامنے بھی سوف پڑے ہیں یہ دو اور یہ تین پانچ لفٹے ہیں جی ایک دو یہ تین یہ چار اور یہ ساتھ کھڑی پانچ پانچ لفٹے ہیں جی یہ اس کا view ہے total یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ بیٹھوں میں ٹھیک ہے اور یہ سامنے اس کی reception ہے بھی ٹھیک ہے بہت پیارا ہوتل ہے اور سب سے بڑی بات جو ہے view اس کا بڑا پیار ہے ٹھیک ہے یہ اس کی reception ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے آپ کو ادھر سے بھی لوگ بی کے اندر سے بھی وہ سامنے چھتنیاں نظر آدھنی حرم کی تو یہ بیسیکلی حرم کا view ہے جی دوستو تو ابھی ہم یہ لفٹ میں جانے لگیں اور ہم آپ کو دکھانے لگیں کہ اوپر کمرے کے اندر جا کے کمرے کا جو view ہے وہ کس طرح ہے تو آٹھوے فلور پہ اب ہم نے جانے ہے جی ابھی ماشاءاللہ ہم آٹھوے فلور پہ آگے ہیں تو ابھی ہم یہ آپ کو دکھائیں گے یہ لفٹ سے ہم باہر آگے ہیں اور یہ کوریڈور جو آپ دیکھ سکتے ہیں کوریڈور سے اب ہم جا رہے ہیں تو آگے ہم اب روم کی طرف جائیں گے تو بڑا خودصورت ہوتل ہے جی ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کون سا روم ہے اور تو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم آٹھ سو سات روم کا جو view کریں گے اور یہ review کریں گے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کوریڈور کیسا ہے تو یہ کوریڈور ابھی اندر ہم آگے ہیں کوریڈور کے تو سب سے پہلے سٹارٹ میں دیکھیں تو یہ کوریڈور سے تین ٹھیک ہے یہ نمبر ون ٹھیک ہے یہ نمبر ٹو ٹھیک ہے یعنی آپ ایک فیملی کے لیے جو کہہ سکتے ہیں اور یہ نمبر تری اس کے اندر یہ لوکر بھی پڑا ہو رہا ہے اس کے نیچے آپ نے جوتے شوتے رکھنیوں آپ نے کوئی اور چیزیں رکھنی ہو کوئی چیزیں آپ نے یہاں پہ ہینگ کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں یہ پوری ایک کورڈ ہے بڑی والی اچھی والی کورڈ ہے اس کے بعد یہ جناب کیتلی پڑی ہے چائے کے حوالے سے اگر آپ نے چائے وغیرہ بنانی ہے یہاں پہ اس کے بعد نیچے آپ نے کوئی بھی چائے سے related سامان رکھنے تو یہ وہ جگہ ہے ٹھیک ہے یہ کیتل ہے ٹھیک ہے الیکٹرک کیتل اچھا پھر اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو کمرہ دکھاتے ہیں جناب یہ کمرہ ہے تری بیڈ روم ہے اور یہ اچھا خاصا اچھی سپیس والا کمرہ ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تری بیڈ روم ہے یہ اس کی سپیس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ امید ہے کہ آپ کو اچھا خاصا مطلب بڑا کمرہ نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ بیڈ نمبر ایک ہے جی ٹھیک ہے یہ بیڈ نمبر ٹو ہے ٹھیک ہے اور یہ بیڈ نمبر ٹری ہے ٹھیک ہے یہ تین بیڈ والا کمرہ ہے اچھا خاصا کھلی سپیس والا کمرہ ہے بیڈ نمبر ٹو ٹھیک ہے اور یہ بیڈ نمبر ٹری ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے انٹیریئر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کمرے کے اندر بڑا خوبصورت انٹیریئر ہے بڑی دیوار جو ہے وہ بہت خوبصورت انہوں نے بنائی ہوئی ہے دیوار کے اوپر جو انہوں نے والپر پر بھی لگایا ہوا ہے اس کے بعد وڈ کا استعمال کیا ہوئی ہے نیچے تو انٹیریئر اس طرح سے سیٹ کیا ہے انہوں نے اور یہ اس کا ائر کنڈیشن ہے جی سنٹرلی ائر کنڈیشن ہے یہ جو روم ہے تمام اس ہوتل کے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا آپ جو سب سے مزہدار چیز میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے بیٹ بھی دیکھ لیے یہ چیئر پڑھی ہوئی ہے جناب اگر آپ نے یہاں پہ بیٹھنا ہے قرآن پاک پڑھنا ہے یہ آپ کا ڈریسنگ ٹیبل ٹائپ چھوٹا سا بنا ہوئے یہاں پہ آپ نے اپنی چیزیں وغیرہ رکھنی ہیں کوئی بھی استعمال کے لیے جو آپ کی ہوتی ہیں روشن وغیرہ کریم وغیرہ تو رکھ سکتے ہیں یہ انٹرکوم لگا ہوئے نیچے آپ نے رابطہ کرنے چیزیں جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ یہ ہے جناب یہ ہے اس کا حرم ویو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا حرم ٹھیک ہے تو یہ حرم ویو ہے ٹھیک ہے اور آرام سے آپ یہاں پہ بیٹھ کے ٹھیک ہے حرم کو دیکھ سکتے ہیں یہ بہت واضح آپ کو جو ہے وہ سامنے حرم نظر آ رہے ہیں یہ ہم کمرے کے اندر موجود ہیں اس ٹائم اور یہ سامنے حرم ہیں ٹھیک ہے تو آپ روم میں بیٹھ کے بھی ڈیلی بیسیز پہ آپ زیارت جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب سے پلس پوائنٹ ہے اور قیمت بھی اس کی مناسب ہے لیکن یہ آپ جب تاریخیں بتائیں گے کہ فلان ریٹ سے فلان ریٹ تک چاہیے تو پھر ہم آپ کو اس کی قیمت بتائیں گے تو یہ سب سے خوبصورت چیز ہے تو یہ مطلب اس کے بیٹھ بین جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں پہلے بھی ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے آپ کو ایکچول چیز بتائی کہ اس کا ویو جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے آج ہے کمرے کے اندر صفائی کا اگر ہم جائزہ لیں تو صفائی جو ہے وہ اچھی خاصی صفائی ہے اچھا مطلب صاف سفرہ روم ہے ٹھیک ہے یہ ایل ای ڈی بھی لگی ہوئی ہے اندر ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ جناب ایوینیٹی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ آپ کے پڑے میں سابن بھی اور باقی جو چیزیں آپ کے ضرورت کی ہوتی ہیں استعمال کرنے کے لیے آپ کا جو ہے وہ کیا سے کہتے ہیں فیس واش پھر اس کے بعد آپ کا شیمپو اور وہ ساری چیزیں یہ کموڈ ہے جو ٹھیک ہے اور یہ اوپر جو ہے وہ ٹیشو کا رول بھی پڑا ہوئے اور یہ آپ کا بات ہے یہ ٹاول پڑے ہمیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کا شاور لگا ہوئے ساری ٹھیک ہے جی یہ آپ کا بات ہے یہ شاور ہے جناب اور یہ نیچے اگر آپ نے بیوز کرنا ہے مطلب کوئی تو اس طرح سے آپ بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو دکھا دی اب واش روم کے اندر جو یہ ڈرائر بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے خواتین کے لیے اگر آپ نے بال وغیرہ جو ہے وہ اپنے ڈرائر کرنے ہیں تو یہ ڈرائر آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ سارا کمرہ ہے جی اور اگر آپ کو یہ کمرہ چاہیے اور آپ کو لگتا ہے کہ جناب ہم نے یہ کمرہ لینا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ وہ کمرہ لینے کے لیے کیا طریقے کا رہے ہیں آپ ہم سے رابطہ کس طرح سے کر سکتے ہیں اب بھی یہ ایک کمرہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اب بھی میں آپ کو دوسرا کمرہ بھی دکھاتا ہوں تو دوستو آپ ہم آگئے ہیں دوسرے روم میں یہ نو سے دس نمبر روم ہے نائن فلور کے اوپر اس کے اندر ہم انٹر ہو رہے ہیں تو once again ادھر جو ہے وہ یہ کبرڈ as usual مکمل بنی ہوئی ہے یہ four bed room ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بھی وہی ساری چیزیں ہیں ہنٹر ہو تیس ساتھ کبرڈ ہے ٹھیک ہے یہ ہنگنگ کے لیے ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ جو ہے یہ آپ کا لوکر شکر اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں لوکر بیسیکل ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پاسپر وغیرہ رکھنا ہے یا اپنی کوئی اس طرح کی چیزیں جو بڑی اہم ہے قیمتی ہیں وہ رکھنی ہیں کچھ لوگ ریال وغیرہ بھی تھوڑی دیل کے لیے رکھ لیتے ہیں تو یہ وہ ہے سار اچھا اب یہ LED لگی ہوئی ہے جی ٹھیک ہے four bed room ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں space اچھی خاصی ہے four bed کے حوالے سے ٹھیک ہے یہ one two three and four four bed room ہے جناب یہ آپ کی dressing ہے اس کے اندر اور اس کا جو view ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں حرم تو نہیں ہے لیکن یہ تقریبا near rest حرم بن جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے وہ سین ہے جو جس کے بعد حرم آتا ہے ٹھیک ہے یہ باہر والا سین ہے اور پھر اس کے بعد اندر حرم والا area آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا یہ view تھا پھر آپ کو بتاتے چلے کہ اس کے اندر بھی یہ kettle پڑی ہوئی ہے اگر آپ نے چائشے بنانی ہے تو اس کے حوالے سے آپ اپنا سمان وغیرہ لاکر یہاں پر رکھ سکتے ہیں اور چائشے بنا سکتے ہیں پھر as usual ادر میں آپ کو دکھانا بھول گیا ادر بھی تھی اور یہ ایک فریج ہے یہاں پہ بڑی والی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے بھی واش روم میں اس کا یہ واش روم ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سمان ویسی پڑا ہوئی ہے یہ dryard پڑی ہوئی ہے جی ٹھیک ہے یہ vanity ہے اس کی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی مطلب شیمپو اور سابن جو چیزیں وہ پڑی ہیں پھر یہ اس کا کموڈ ہے جی ٹھیک ہے یہ سارا کموڈ والا ہے یہ اس کا ٹھیک ہے اور یہ اس کے پڑے میں ٹاول ہر کسی کا الیکس ہے ٹاول ہے ٹھیک ہے اور ٹاول کے ساتھ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ آپ کا واش روم ہے جو مطلب مات والا ایریا جو آپ نے شاور وغیرہ لے دا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کا شاور ہے ٹھیک ہے اور یہ سارا الیکس ہے بلکل سیپریز بل ہو گئے تو یہ بنیادی طور پر یہ والا روم تھا جی فور بیٹ کا جی دوستو تو ہم نے آپ کو ریویو کروا دیا روم کا اور ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کو یہ روم چاہیے ہو تو یہ آپ روم کس طرح سے لے سکتے ہیں بوکنگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہم سے ورس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ نے میں ڈیٹس لازمی بتانی ہے کہ کن ڈیٹس کو آپ کو کمرہ چاہیے تو تاکہ ہم ان ڈیٹس کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ ان کا ریٹ کیا ہے اور ورس ایپ پر مارا دیا گیا ہے کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ کم از کم آپ نے ہمیں چار پانچ دن پہلے یا ایک ہفتہ پہلے بتانے تاکہ آپ کی بوکنگ جو ہے تو آسانی سے ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ویو والا معاملہ ہے تو وہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے حرم ویو والا روم لینا ہے یا دوسرا لینا ہے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں حرم ویو والا جو روم ہے اس میں تین بیڈ ہیں اور دوسرے میں چار بیڈ ہیں تو یہ بنیادی طور پہ آج کی ویڈیو تھی امید کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ